بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڑو سکینا آپ کے ریشتے ہوں گے آج علم کی حوالے سے ہم نے پیسے پڑنا اونپو انٹرینلسٹ اور آپ کو عید مبارک کی صدریں بھی آپ کو عید مبارک کو اچھا اس کو شیڑی کرتے ہیں دیکھتے ہیں علم ایک عزیل قوت ہے knowledge is a great power عزیل قوت کو کہتے ہیں ہمارے مذہب میں علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے تو religion ہوتا ہے مذہب duty ہوتا ہے فرض every person ہر شخص ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پڑھیں گے اس کو جانبی ٹانسلیٹ کریں گے in our religion it is the duty of every person to get knowledge آج تعلیم کے بغیر کوئی قابل عزت پیشہ اتیار نہیں کیا جا سکتا ہے nowadays no one can join a respectable profession without education ٹھیک ہے respectable profession ہوتا ہے کابل عزت پیشہ nowadays آج کل ہوتا ہے education ہوتا ہے تعلیم ٹھیک ہے پرانی نمانے میں لوگ بھی علم کی ضرورت اور انویت سے واقع تھے یہ ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی نہیں خرا سکتا پرانی نمانے ہوتا ہے the past unaware aware of not جسے کو کہتے ہیں پاکر سے لیڈ ضرورت ہوتا ہے ان پارلز ہوتا ہے اہمیت ٹھیک ہے اور یہ کیسی دولت ہے it is a wealth that no one can steal steal ہوتا ہے چھرا نہیں wealth ہوتا دول ہوتا ہے تجھے بندے گا in the past even the people were unaware of the need and importance of knowledge it is a wealth that no one can steal جی سکھانے سے بڑھتی ہے teaching increases it increases ہوتا بڑھتی ہے پڑھا لکھا آدمی یہاں بھی جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے علم حاصل کر کے انسان اپنی اپنے معاشرے اور قوم کی بیتری کا سبب بن سکتا ہے educated person as a پڑھا لکھا suspected ہوتا ہے عزت کی جاتی ہے everywhere ہر جگہ پہ ٹھیک ہے by getting knowledge علم حاصل کرنے سے yields improvement جی ہے وہ اپنے معاشرے اپنے لیے بیتری کا سبب بنتا ہے اپنے معاشرے کے لیے تو بیتری کا سبب بنتا ہے society market کہتا ہے اور قوم کے لیے ٹھیک ہے اب اس کو کچھ دیکھتے ہیں ان educated person is respected everywhere by getting knowledge man yields improvement to himself society and nation ٹھیک ہے یہ تھا آج کا اور دو انکہ انکہ پیسج ٹھیک ہے باکی پکی کل ہم دیکھیں یہ کیا کرنا ہے ٹھیک 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 ہے اللہ حافیس اللہ حافیس